آج میں آپ سے ملتانی مٹی کا بہت زبردستہ فیس واش شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی پاورفل ہے ڈاک سپورٹ کی پرابلم ہے یا پھر آپ کی سکن پر ایکنی کی پرابلم ہے ساتھ میں آپ کی سکن بہت زیادہ دارک ہو چکی ہے تمام پرابلم کو سول کرتا ہے اس فیس واش کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو مارکیٹ والے فیس واش لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑھیں گی تو چلے آئیے اس کو بنانا سٹارڈ کر دیتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ملتانی مٹی ملتانی مٹی کے بارے میں سب ہی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے فیس کے لئے کتنی زبردست ہے یہ ہمارے فیس سے ایکنی کو ریموو کرتی ہے ساتھ میں ڈاک سپورٹ کی پرابلم ہے تو اس کو بھی ریموو کرتی ہے ساتھ سکن کو کلیر کرتی ہے آپ کے فیس کو لائٹ اور ڈرائٹ بناتی ہے اور ساتھ میں اگر آپ کی سکن پر بہت زیادہ داگ دھبے ہیں تو اس کو بھی ریموو کرتی ہے ملتانی مٹی کا استعمال کرمیوں میں بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ کی سکن کے لئے بہت زیادہ بینیفیرس رکھتی ہے ون ٹی سپون آپ نے اس میں ملتانی مٹی لے لینے ہیں نیکسٹ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے روز وارٹر روز وارٹر آپ کی سکن کو فریش رکھتا ہے آپ کی سکن پر کو ترو تازہ رکھتا ہے آپ کی سکن کو کلیر کرتا ہے تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے یہاں پر سوپ سوپ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے فیس واش میں جھاگ ہو جھاگ بنے تو آپ نے اس کے اندر سوپ ایڈ کر لینا ہے اگر سوپ نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ ون ٹی سپون فیس واش بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی فیس واش آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا یا پھر کوئی بھی سوپ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں سوپ کو آپ نے اچھے سے گرین کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا تقریبا ون ٹی سپون کے برابر آپ نے سوپ اس کے اندر ایڈ کر دینا اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے سائیڈ پر رکھ دینا ہے میں نے گرینڈ نہیں کیا ایسے ہی میں نے کٹ کر لیا اور اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو گرینڈ بھی کر سکتے ہیں وہ زیادہ بیسٹ رہتا ہے تو نیکسٹ آپ نے یہاں پر لینا ہے ایلو ویرہ اب میں فریش ایلو ویڈا جیل اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس فریش نہیں ہے اس کے جگہ آپ مارکیٹ والا بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں ایلو ویڈا کا جو چھلکہ ہے وہ آپ نے اس کا اتار لینا ہے اس کے اندر جو جیل ہے وہ ہم اس پیس پوچ کے اندر ایڈ کریں گے یہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ خوبصورت بنانے میں ہیلپ کرتا ہے آپ کی سکن کو کلیر کرتا ہے داکھ تھپے ہیں اس کو ریموف کرتا ہے ایکنی کو ریموف کرتا ہے آپ کی سکن کو بہت زیادہ لائٹ اینڈ برائٹ بناتا ہے اور آپ کی سکن کو ترو تازہ رکھتا ہے اس کی بہت زیادہ بینیفٹس ہیں ہیرز کے لیے بھی اور ساتھ میں آپ کے فیس کے لیے بھی اس کا جو جیل ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا میں نے جو جیل تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر لیا ہے اور اس کو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے کسی مکشی جار میں ایڈ کر کے اس کو اچھے سی گرینڈ کر لینا ہے گرینڈ کرنے کے بعد جو ہے یہ آپ کا زبردست سا فیس واش بن کر ریڈی ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اندر جو الویرا جل ایڈ کیا وہ فریش کیا اور ساتھ میں ہم نے سو پیس کے اندر ایڈ سے ہی کٹ کر کے ایڈ کر دیا تو ہم نے اس کو گرینڈ لازمی کرنا ہے تو گرینڈ کر لیجئے گا اور اس کے بعد دیکھئے کہ آپ کا ایک زبردست سا بہت ہی زبردست سا فیس واش بن کر ریڈی ہے یہ آپ کی سکن کی ڈاکنس کو بھی ختم کرے گا آپ کی سکن کو وائٹ بنائے گا آپ کی سکن کی جو تمام پرابلم ہوگی اس کو سول کرے گا گرمیوں سٹارٹ ہوتے ہی ہماری سکن پر بہت سی پرابلم گریٹ ہو جاتی ہیں بہت سی پرابلم سے ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ کی تمام پرابلم کو سول کرتا ہے گرمیوں میں اس کا استعمال کر کے دیکھئے گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کی سکن بہت زیادہ خوبصورت ہوگی اور تمام پرابلم آپ کی سول ہو جائیں گی گرمیو میں آپ کو کوئی بھی مہنگے مہنگے فیس واش یا افیشل کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی مارکیٹ والے جو فیس واش ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے دیکھو گا کہ کیمیکل بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ وقتی طور پر تو ہمیں ریزلٹ دیتے ہیں لیکن ایسا ایسا ہماری سکن پر رنکلز اور جھوڑیاں بڑھنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں ہماری سکن بہت زیادہ لوز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ کیمیکل ہوتا ہے اور یہ کیمیکل فری ہے اس میں کوئی بھی کیمیکل ایڈ نہیں کیا بالکل نیچرل ہے ہوم میڈ ہم نے تیار کی ہے نیچرل چیزوں سے اس کو کوئی بھی سائیڈ ایپیکٹ نہیں ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جھاگ نہیں بنتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر جھاگ بھی بنی ہے اور بہت زبردستی شائن آ جاتی ہے آپ کی سکن پر میں نے آپ کو اپلائی کر کے دکھایا ہے اگر آپ بھی اپنی سکن کو بہت زیادہ خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا تھنکس پار واشنگ